سپر آور کے لئے سپر آور سنم سائٹ بالنگ کے لئے آئے عثمان پیسر سامنہ کریں عمر بھائی اور ان کے ساتھ دے رہے ہیں سنم عثمان پیسر آئے سپر آور کرنے کے لئے سنم مرزا سائٹ عثمان پیسر سنم مرزا سائٹ پہلی بال پہ عمر بھائی نے سٹو لگا اور فیلڈر نے کیچ چھوڑ دیا جی فیلڈر نے ایک رانز پہلی بال پہ ایک رانز ملا جی عویس علی بیگ سید دلال سوپر آور جی تعمور مرزا ورس سنم اقبال بالنگ کے لئے ہیں جو عثمان پیسر اور سامنہ کریں گے سنم فرام جیلم جی سامنہ کریں گے سنم فرام جیلم عثمان پیسر دوسری بال کرنے کے لیے آئے جی سنم سامنا کریں گے عثمان پیسر کا دیکھنا ہوگا کہ اس آور میں کیا کر پائیں گے بہترین 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 عثمان پیسر کی جانب سے سنم بالکل سمجھ نہیں پائے اور مکمل طور پر بیٹ ہو گئے سوپر آور جی سوپر آور آپ کے سامنے سنم اکبال ہے جی بیٹس مین اور بالر بالر ہے جی اسمان پیسر نان سٹائکنگ اینڈ پہ کھڑے ہیں جی عمر بھائی سوپر آور دو بال پہ ایک راند ہو چکا ہے جی اچھا جار لگانے چاہتے ہیں لیکن فیڈر ہے موجود اور راند ملے گا صرف ایک مسید ایک راند کھڑا صرف ایک راند ہے سوپر آور پہ ایک راندگیس ہے شاکیر غور کی آگست ساری تارید پہ ٹھلا لگائے زیادیوں قشق کمیٹی بھی ہیں اب وہ کھڑے پہ یامیس ہے بڑا حالت ہے جی ہمیں یہ سوپر آور کو آور راند ہے سوپر آور راند ہے ہلو وہ ماتے کھلوگن ہیں جیسے بھائی نہ راند ہے یہ شیی ایک راند ہے اسمان پیسر عثمان پیسر سامنا کریں گے جی عمر بھائی چوتھی بال جی سوور کی سوپر آور کی چوتھی بال اور مکمل طور پر بیٹ ہو گئے ہیں جی عمر بھائی بہترین بالنگ عمر عثمان پیسر کی بہترین بالنگ رہاں پیسر اور ان کے ساتھ دے رہے ہیں سنوے منہ فران جی لہا بہترین بال کرنا چاہتے لیکن ہم پار کا اشارہ جی وائیڈ بھول سورڈیورٹیورم گینوڑڑسار سورڈیورم ملک کاسم ملک خان فقر ڈوگ پتھان نزید لکی اس واجنگ امر بھائی آیا ہے اپنے آور کی پانچویں بال کرنے کے لیے سوپر آور تین رنز دی ہیں جی ابھی تاک صرف عثمان پیس کرنے سوپر آور کا پانچویں بال اور بہترین بھائی اس دفعہ بھی لیکن امپائر کا اشارہ وائڈ بال چار بھائی اور چار رنز ہو چکے ہیں چار بھائی اور چار رنز ہو چکے ہیں جی سوپر آور میں بھائی ویڈیو ہوا تیز چلنے کی وجہ سے شاید رک رہی ہو عثمان پیسر آیا ہے جی آپ نے آور کی پانچویں بال کرنے کے لیے سامنا کریں گے عمر بھائی شاڑ یہ اس دفعہ امدہ شاڑ کھیل ہے لیکن بیٹس فیلڈر کی امدہ فیلڈنگ اور چار رنز بچائیں آپ نے لیکن آور تھرو کے آور تھرو کیا جی اس دفعہ اور تین رنز بال پر ملے ہیں جی اس بال پر تین رنز ملے ہیں جی آور تھرو کے نتیجے میں تین رنز ملے ہیں جی سنم کو اچھی فیلڈیں کی تھی فیلڈر نے لیکن آور تھرو کے نتیجے میں تین رنز ملے ہیں جی سنم کو سردار امیر فرام راولکوٹ کشمیر تھینکیو جی حسن راولپنڈی تھینکیو جی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ٹیکنگ آئی ڈی کو فالو کرتے جائیں جی پانچ بال پر سات رنز بان چکے ہیں جی سنم جیلم عثمان پیسر ہیں جی لاس بال کرنے کے لیے آئے ہیں سنم جیلم سامنا کریں گے اور بہترین چھاٹ کھیلے ہے جی دیکھ نہیں ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اس بال پر اور امدہ کیا جی فیلڈر نے امدہ کیا جی ایک ہاسی ہے کیا جی پکڑا ہے جی بہترین بالنگ عثمان پیسر کی جانب سے سات رنز دی ہیں جی عثمان پیسر نے صرف چھے بال پر سات رنز دی ہیں جی عثمان پیسر نے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ سنم سائٹ سے کون آتا ہے یہ آور کرانے کے لیے جی ملک موسن نظیر ہلو جی ہلو چھے بال پر سات رنز دی ہیں جی آلا کیا جی بہترین ہے جی ایک ہنیں بہترین بہترین Ricardo opكڑا ہے جی اینٹ کوھی سات رنز د Derek سترین کرتا کرتا ہے جی اپا کہے بہترین کرتا ہےOr پر لیکن جاتا ہے اور جانبا ہے لیکن نظر جس بھی گراçی وہ آپ کو دیکھนی کی doctrine تو منتظر شاہ فائنل ہے نہیں بھائی یہ کوارٹر فائنل ہے کوارٹر فائنل میں یہ سوپر آور ہو رہا ہے سوپر آور پہلے بالنگ کراتے ہوئے عثمان پیسر نے ایک اور میں سات رنس دی ہیں حافظ شانی ہے جی بالر سنم سائیڈ سے حافظ شانی ہے بالر اور سامنا کریں گے فقر وانڈرو فقر پاکستان سیمور مردہ جو کس تارو کے محتاج نہیں ہے ایک سٹوک لگانا ہوگا صرف چھے بال پہ سات رنس چاہیے ایک چھکا اور سنگل چاہیے جی صرف چھے بال پہ سات رنس بنایا جی سپر آور میں سنم نے اور سات رنس چاہیے جی آٹھ رنس چاہیے تیمور مرزا کو یہ میچ جیسنے کے لیے چھے بال پہ جی بھائی ہے ایک لاکھ روپے نام ہے جیسے فائنل میچ کا میاں سائل حافظ چانی ہے جی بالر سامنا کریں گے تیمور مرزا آٹھ رنس چاہیے جی ایک اور میں بہترین وال کیا ہے حافظ چانی نے فیلڈر موجود ہیں اور رنس ملے گا صرف ایک خالد و علید و آچنگ تینکیو جی حافظ حضر و آچنگ تینکیو یہ تو تیمور جی جائے گا سات جی بھائی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سور کرتے ہیں حافظ شانی اچھا بال کیا جی حافظ شانی نے مکمل طور بیٹ ہو گئے ہیں امت چھوٹا فانہ چھوٹا فانہ مکمل طور بیٹ ہو گئے ہیں جی بہت اچھی ورائیٹی کے استعمال کرتے ہیں حافظ شانی دو رنس پہ دو بال پہ ایک رنس صرف بنا سکیں ابھی تاکر اور سات رنس چاہیے چار بال پہ ایس امنا اگرال اس ورائیٹی تینکیو جی حافظ شانی آیا جی تیسری بال کرنے کے لئے اچھی ورائیٹی کا استعمال بہت امدہ ورائیٹی کا استعمال جی چھوٹا فانہ مکمل طور بیٹ ہو گئے ہیں جی تین بال اور سات رنس چاہیے جی تین بال اور سات رنس چاہیے جی یہ میچ اتنے کے لئے وقار ہے مجیب بھائی خورم کا میچ کل ہوگا جی تین بال اور سات رنس چاہیے جی حافظ شانی آئی جی بولر سامنے کریں گے چھوٹا فانہ ناس ٹائیک پہ کھڑے ہیں تیمور مرزا آئے ہیں جی اچھی ورائیٹی کے استعمال ایک مرتبہ پھر بیٹ ہو گئے ہیں جی چھوٹا فانہ دو باز اور سات رنس چاہیے جی چھوٹا فانہ اچھا اور کراتے ہوئے جی چار حافظ شانی حافظ شانی اچھا اور کراتے ہوئے جی چھوٹا فانہ مکمل طور بھی بیٹ ہو رہے ہیں جی دو باز اور سات رنس اچھی ورائیٹی کے استعمال حافظ شانی کی طرف سے اچھی ورائیٹی کے استعمال بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں چھوٹا فانہ اور مکمل طور بیٹ ہو رہے ہیں حافظ شانی چار باز بیٹ کروا چکے ہیں جی ایک سنگل بنائے ایک رنس بنائے چار باز پہ ایک رنس بنائے ابھی تک بائی کے رنس لیک بائی کے نہیں ہیں اچھی ورائیٹی کے استعمال ایک مردبہ پھر اچھی بالنگ جی ہمپائر کا فیصل ہے بائی ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیسا کرو بائی 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 لگی کے نہیں تو آٹا کو فیصل آیا بائی سارا فیصل لنہی بائی ویڈیو میں جی لگی کے نہیں آیا دازو بائی ویڈیوے لگی کے نہیں بائی 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 چیز سنم اور سنم اور تیمور مردہ کے آپس میں لڑائی ہوگیا جی سنم اور تیمور کے آپس میں لڑائی ہوگیا جی او بائی گوڈنیس تیمور اور سنم کے آپس میں لڑائی موسیقی